اوم آتمی وندوں بھائیوں تتہ بہنیں آج آپ سے ایک ایسے بھی سے پہ چرچہ کرنے کی اچھا ہوئی ہے جو سماج میں ان دنوں چل رہا ہے ہمیشہ سے بالکال سے ہم یہ سنتے آئے کہ اشور ایک ہے اور سارے دھرم اس ایک اشور تک پہنچنے کے الگ الگ راستے ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ باقی ان سمپردائیوں اور دھرموں کے اشور ایک ہوتے ہوں گے لیکن ایک سمپردائی ہے جسے ہم مجھب کہیں اس کا اشور باقی بودھ جین سناتن سکھ یا ان سمپردائیوں اور دھرموں کے اشور سے دم الگ ہے اور ان کی ماننیتہ یہ ہے کہ باقی ہوتے ہی نہیں ہیں ایک ہی اشور ہوتا ہے ان کا والا اور ان کی دھرم کا مول ہے کہ جو ہمارے اشور کو مانے گا وہی سورگ جائے گا ارتھا جنت جائے گا اور جو نہیں مانے گا اسے بہت بڑے اگنی کے کنڈ میں جلنا پڑے گا اس لئے جو بھی اس دھرم کی انیوائی ہے ان کا مول دھرم ہے مول کرتب ہے کہ بشو کے ہر منشے کو اس سمپردائی میں لے کے آئیں اور انہیں بیوش کریں ماننے کے لیے اس اشور کو جس کو وہ مانتے ہیں جنہیں وہ اللہ کہتے ہیں ہماری تو ماننیتہ یہ رہی کہ اشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان لیکن ان کی ماننیتہ یہ نہیں ہے ایک ان کا اشور ارثات اللہ ہی اس برمانڈ میں ہوتا ہے باقی ہوتے ہی نہیں بہت سارے ایسے سرب دھرم سمنوے وادی مسلم بھائی بھی ہیں لیکن سمسیہ یہ ہے ان کا دوش نہیں کیونکہ ان کی ماننیتہ ہی ایسی ہے جو کٹر ہیں ان کو اس پستک کو ماننا پڑتا ہے اور وہ پستک کہتی ہے کہ ایک بھی جو ان کے والے اشور کو نہیں مانتا ان کا قتل کر دیجئے جو مورتیوں کی پوجہ کرتا ہے ان کا قتل کر دینا ان کی ہتیا کر دینا آپ کا دھرم ہے اور آپ اس سے جنہت جائیں گے سورگ جائیں گے کیرلا اشتوری نامک ایک فلم آئی ہم نے بھی اسے دیکھا دیکھ کے بڑا دکھ ہوا لیکن بہت دکھی ہونے کی بات نہیں ہے آج کسی نے ایک دو گھٹناوں کو اجاگر کر دیا تو ہم دکھی ہو رہے ہیں یہ گھٹنایں تو ہر اسٹیٹ میں ہو رہی ہیں یہ کیول کرل کی سٹوری نہیں ہے یہ یوپی کی بھی سٹوری ہے یہ کرناٹک کی بھی سٹوری ہے یہ مدھ پردیس کی بھی سٹوری ہے جمہ کسمیر کی بھی سٹوری ہے اور مہاراشت کی بھی سٹوری ہے فلم میں دکھایا گیا کس طرح سے سناتن دھرم کی دیوتاؤں کو سامان نے منوشہ کی طرف پیس کیا گیا ایک گھٹنا بتائی گئی ایک لڑکی موٹیویٹ کرتی ہے برین واس کرتی ہے تین لڑکیاں اس پکچر میں دکھائی جاتی ہیں جو ایک کرشن ہے دو ہندو ہے اور ایک آئیس آئیس کی ایجنٹ ہے کرشن تو بیچاری کسی طرف بچ جاتی ہے اپنے جیسس کو مانتی ہے وہ نہیں کنورٹھ پاتی ہے اور ان دونوں کی اتنی بڑی دردشا ہوتی ہے کہ ایک کو تو آتمہتیا کرنا پڑتا ہے اور ایک وہاں سیریا میں جا کے فس جاتی ہے اور وہیں جندگی اس کی شاید ابھی بھی وہ جندہ ہے جیل میں تو گھٹنا یہ ہے کہ کیرل اسٹوری کیا کہتی ہے ہم اس سے کیا سیکھنا ہے فلم دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ بہت اچھی بکھیر بنائی ہے سچائی کا چترن کیا ہے یہ سچائی اس اسطر پہ پہنچی کیوں اور پہنچ کیوں رہی ہے ہر جگہ کیونکہ ایسی ایک کٹر مان سکتا جو پورے وش میں اپنے ہی مجھب کو فیلانا چاہتی ہے اور باقی کو سمات کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کی مان سکتا اور کسی بھی طرح اس میں دکھائے گیا کہ اگر وہ نہیں مانتے پہلے تو دھرم کے طریقے سے ان کو سمجھائی ہے تو کیا سمجھاتے ہیں کہ آپ کا بھگوان بولے نات شیو جی پتنی کے مر جانے پر کندے پر لاس لے کے دھوتا ہے اور روتا ہے یہ کیسا بھگوان ہے جو خود اپنے کو نہیں بچا پاتا تو بھگوان کیسے ہو گیا ارے پرماتمہ کڑکڑ میں بیابت ہے سرفشکتیوان ہے یہ تو بھگوان شیو اس دھرتی پر آئے اور اس دھرتی پر رہے اور ان کی وہ اپنی گھٹنا تھی وہ روتا نہیں ہے وہ سماج کو دکھاتا ہے کہ یہ بھی سمبھو ہے اور دوسری گھٹنا بھگوان کرشن کے لئے کہا گیا کہ کیسا بھگوان ہے جو دنیا بھر کے استریوں کے ساتھ راست کرتا ہے اگر ان کے دھرم کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ ان کے پیغمبر چھ سال کی لڑکی سے سادھی کرتے ہیں باون سال کی عمر میں تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے لیکن ہمارے بھگوان کرشن کو کہتے ہیں کہ ہزاروں استریوں کے ساتھ راست کرنے والا سات سال کی عمر تھی بھگوان کرشن کی سات سال کا بچہ کیا راست کرے گا تو نشت ہے کوئی راست کر سکتا ہے راست عدبھت ہے راست آدھہتمک ہے کہ ایک عشور ایک ساتھ لاکھوں لوگوں کے ساتھ پرکٹ کر کے راست کر رہا ہے یہ سامانی لوگوں کے لئے سمبھاؤ نہیں ہے دکت یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی دھرم کے بارے میں اپنے ہی بچوں کو نہیں بتایا گیا ادھونکتہ کے نام پہ ہم اپنے بچوں کو سینڈ جوسپ اور بھی انگلیش میڈیم کے دنیا بھر کسکلوں پڑھاتے ہیں سماجی کے سٹیٹس پڑھانے کے لئے کہ ہمارا بچہ تو انگریجی مادتہ ہم سے پڑھتا ہے کونمنٹ میں پڑھتا ہے وہاں پڑھایا کیا جاتا ہے یہ پتہ نہیں اپنی سنسکرتی اپنے سنسکار سب بھلا کر گھر میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ انگریجی ہی بولے ہو ہماری ساری مانتائیں پرمپرائیں جو جیون ملت تھی جس سے ہمیں سنسکار ملتے تھے اور سیکھ کر ہم اپنے بھائیوں سے پریم کر سکے ان کی پرتی سہج رہ سکے بولے ماتا پتہ کی سیوا کر سکے سنسکرتی سنسکار اور ایسی پرمپرائوں کو جیون میں اتار سکے وہ سب کچھ بچپن سے ہم کھونے کے لئے خود چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے کو بڑے موڈن اور آدھونک وادی کہتے ہیں اور جب ایسی گھٹنائیں گھٹتی ہیں تو دکھ ہوتا ہے اور سمسیہ اتنا نہیں کہ بچوں میں سنسکار نہیں دیا گیا بچوں کو سنسکرتی کی سکھشہ نہیں دی جا رہی ہے سچائے تو یہ ہے کہ کتنے ماتا پتہ اپنے سنسکرتی کے ملتتوں کو ٹھیک سے جان پاتے ہیں پہلے تو ہم اپنے دھرم کو سمجھیں اپنے دھرم کو جانیں بچوں میں سنسکار دیں انیتہ ساؤدھان ہو جائیے کل آپ کا بچہ بھی اس اسٹوری کا انگ بن سکتا ہے آپ کی بیٹی بھی اس اسٹوری کا انگ بن سکتی ہے لف جہاد کے نام پہ اس پکچر میں یہ بھی دکھایا کہ پہلے تو دھرم کے نام پر ان کو جلیل کروں اور اتنا ڈرا دو اتنا ڈرا دیا گیا کہ دوسرا بھگوان ہوتا ہی نہیں ایک ہی ہوتا ہے اور وہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر تم نے کچھ بھی گلتی کی تو وہ سجا دے گا اور اس کو مان لیا اگر آپ نے اس دھرم کو ایکسیپٹ کر لیا سویکار کر لیا آپ نے تو سارے ماف کر دے گا پاپو کچھ بھی پاپ کر لو لیکن آپ اس کو مان لوں یہ کہاں کا ترک ہے گرم کا فل ملتا ہے جیسے جو کرتے ہیں ویسا ہوتا ہے لیکن یہاں تو سکھایا جا رہا کچھ بھی گلتی کرو لیکن اگر آپ اس مجھب میں سمبردائے میں آ جاؤ تو ماف کر دیا جائے گا اور جو نہیں مانتا ہے یہاں تک دکھایا گیا کہ جو نہیں مانتا ہے ایک لڑکی کے پتا نہیں مانتے ہیں ہندو ہے تو ان کو تو نرک میں جانا پڑے گا اس لئے اس کے سر پہ تھوکنا پڑے گا بیٹی جا کر سر پہ تھوکتی ہے اتنی ڈری رہتی ہے اور جو فاتسی لگاتی ایک لڑکی تو دوسرے والی سوچتی ہے کہ اچھا اللہ اس کو پاپو کی سجا دے رہا ہے کتنا بھائیابہ ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو سنسکار دینا جروری ہے سبجنا جروری ہے کہ ہم انگریجیت کے گلامی کی مانسکتہ سے نکل کر اپنے ویدک اور پراشین کالین اس گورو مئی پرمپرہ کو یاد کریں اور ابھی سے بھی بچا لیں نہیں تو آنے والے سمائے میں کیول آپ اخباروں میں ٹیلیوجین میں سنتے ہیں کہ لب جہاد ہو رہا ہے یہ سکھایا گیا کہ اگر دھرم کے نام پہ نہیں مانتی ہے لڑکیاں تو پیگننٹ کرو ان کو پریم جال میں فساؤ اور فسانے کے بعد اگر گرورتی ہو گئی تو جائیں گی کہاں مجبوری میں ان کو شادی کرنی پڑیں گی یہ گھٹنائیں بہت دکھت ہیں لیکن ہمیں ساودھان ہونا چاہیے اپنے بچوں میں سنسکار دینا چاہیے اور کیول وہاں ہو رہا ہے کیرل میں ہو رہا ہے ہمیں کیا لینا دینا ہم تو یوپی میں رہتے ہیں ہم تو مہاراشت میں رہتے ہیں وہاں کی گھٹنا ہے ہو گیا ہو گا ایک دو لوگوں کے ساتھ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا ہر جگہ ہو رہا ہے اور لب جہد کی باتیں اگر ٹیلی ویجن میں نیوز میں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاتھ ہو رہا ہے کہیں ہوا ہوگا ایسے ٹالنے کی ہماری عادت ہو گئی ہے تو ساودھان ہو جائیے کہ کہیں آپ کے گھر میں بھی یہ کیرلی شٹوری نہ گھوش جائے اپنے بچوں کو سنسکار دیجئے خود بھی سنسکاریت ہوئیے اوم شانتی